آج ہم ایک جنرل ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک اس میں ہے یعنی بائیو میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریڈ بلڈ سل میں نیپلس نہیں ہوتا تو اس میں نیپلس کیوں نہیں ہوتا اس لیکچر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے دوسرا جو کوسٹن ہے یعنی ریڈ بلڈ سل کا جو کلر ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے تو یہ دو کوسٹن ان کے انسر اس لیکچر میں ہمیں مل جائیں گے اگر ہم فرسٹ کوسٹن کی طرف آ جائے کہ وائی ریڈ بلڈ سل لیک نیپلس تو نارملی ایک کونسٹ پائے جاتا ہے کہ جو ریڈ بلڈ سل ہوتا ہے اس میں نیپلس نہیں ہوتا لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جب ریڈ بلڈ سل نیا نیا بن جاتا ہے تو اس میں نیپلس ہوتا ہے اس میں میٹوکانڈریہ گولجی بورڈیس انڈوپلازمی کروٹیکولم لائسوسوم اور اس کے علاوہ رائبوسوم یہ سارے موجود ہوتے ہیں لیکن جو جو وقت گزرتا جاتا ہے تو اس میں یہ نیپلس اور یہ سارے پارس غائب ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ایک جو پوائنٹ وہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ ریڈ بلڈ سل میں جب وہ نئے نئے بن جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ سارے پارس ہوتے ہیں لیکن جب یہ میچیور ہوتے ہیں تو یہ سارے پارس ان سے ختم ہو جاتے ہیں کیوں ختم ہو جاتے ہیں اصل میں جو ریڈ بلڈ سل ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اکسیجن کو لے جانا اگر ریڈ بلڈ سل میں نیوکلس بھی ہوگا گولڈری بورڈی سے انڈوپلازمی کروٹیکل یہ سارے پارٹس ہوں گے تو ریڈ بلڈ سل میں بہت کم جگہ رہ جائے گی اکسیجن کو لے جانے کی لیکن جب ہم ریڈ بلڈ سل سے یہ سارے پارٹس کو ہٹا دیں تو ریڈ بلڈ سل میں زیادہ جگہ رہ جائے گی اکسیجن کو کیری کرنے کے لئے تو اسی وجہ سے ریڈ بلڈ سل میں نیوکلس نہیں ہوتا تو سمر یہ ہے کہ ریڈ بلڈ سل وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اکسیجن کو اپنے ساتھ لے جاؤں تو زیادہ سے زیادہ اکسیجن لے جانے کے لئے ریڈ بلڈ سل کے پاس جگہ بھی زیادہ ہونے چاہیے اور جگہ تب زیادہ ہوگی جب اس میں نیوکلس گولڈری بورڈیز انڈوپلازمی کروٹیکولم لائسوسوم اس کے علاوہ ریڈ بوسوم یہ سارے پارٹس نہ ہو کیونکہ اگر یہ سارے پارٹس ہوں گے تو ریڈ بلڈ سل میں جگہ کم پڑ جائے گی جب جگہ کم پڑ جائے گی تو اکسیجن کو بھی کم جگہ مل جائے گی تو یہ سارے پارٹس اس لئے ریموو ہو جاتے ہیں تاکہ ریڈ بلڈ سل زیادہ سے زیادہ اکسیجن کو لے جا سکے تو آنسر کیا ہے آنسر یہ ہے تاکہ یہ لے جائیں تاکہ یہ لے جائیں زیادہ سے زیادہ اکسیجن تو یہ اس کا ایک شارٹ سا آنسر ہے دوسرا اب یہاں پر profession arise ہوتا ہے کہ ریڈ بلڈ سل میں آخرے سے کیا موجود ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ اکسیجن کو لے جاتا ہے تو ریڈ بلڈ سل میں ہمارے پاس ایک پروٹین ہوتا ہے ریڈ بلڈ سل میں ہمارے پاس ایک پروٹین ہوتا ہے اس پروٹین کا نام ہے ہیمو گلوبین ہیمو گلوبین ہیمو گلوبین کو ہم ایچ بی سے بھی ظاہر کرتے ہیں اور ایچ جی بی سے بھی ظاہر کرتے ہیں اصل میں یہ ہیمگلوبین ہی اکسیجن کو لے جانے کا کام کرتا ہے کیونکہ اس ہیمگلوبین میں ہمارے پاس آئرن موجود ہوتا ہے آئرن کو ہم ایف ای سے ظاہر کرتے ہیں اور آئرن جو ہے یہ اکسیجن کے ساتھ بانٹ بنا کر اس کو لے جاتا ہے اور ایک ہیمگلوبین میں ہمارے پاس چار آئرن ایٹم ہوتے ہیں تو اس کا مطبع ہے کہ ایک ہیموگلوبین چار اکسیجن کو ہی تیری کر سکتا ہے لیکن ایک ریڈ پلڈ سل میں دو عرب کے قریب ہیموگلوبین ہوتے ہیں دوسرا جو question ہے کہ why red blood cell is red color یعنی red blood cell کا color red کیوں ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ let's suppose یہ ہمارے پاس ایک red blood cell ہے یہ اس red blood cell کا cell membrane ہے اور یہ اس کے اندر let's suppose ہیموگلوبین کا ایک پروٹین ہے ہیموگلوبین کا پروٹین کچھ اس طرح ہوتا ہے ہیموگلوبین کے پروٹین میں ہمارے پاس چار iron atom ہوتے ہیں ایک ہیموگلوبین میں ایک iron یہ ہو گیا ایک iron atom یہ ہو گیا دوسرا تیسرا یہ ہو گیا اور چوتا یہ ہو گیا تو according to chemistry جب بھی iron کے ساتھ اکسیجن ملے گا تو اس کے نتیجے میں red color produce ہوتا ہے اس کے نتیجے میں red color produce ہوتا ہے اگر ہم نے دیکھا ہو جب ہم apple کو کارتے ہیں اور اس apple کو ہم 10-15 ونٹ کے لئے ہوا میں رکھتے تو کچھ ٹائم بعد اس کا color red ہو جاتا ہے یا brown ہو جاتا ہے کیونکہ apple میں بھی iron ہوتا ہے اور اس iron کے ساتھ ماحول میں جو موجود اکسیجن ہوتے وہ جب reaction کرتے ہیں تو وہاں پر بھی red color produce ہو جاتا ہے اگر ہم نے زنگ کو دیکھا ہو زنگ میں کیا چیز ہے لوہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ water reaction کرتا ہے تو water میں ہمارے پاس ہموگلوبین ہوتا ہے اس ہموگلوبین میں ہمارے پاس iron ہوتا ہے اور جب بھی iron اس iron atom کے ساتھ ہم جو اکسیجن کینچتے ہیں وہ جب اس کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس red color بن جاتا ہے red color تو اسی وجہ سے red blood cell کا جو color ہوتا ہے وہ red ہوتا ہے تو ہمارے دو کوئیست تھے کہ red blood cell میں نیپلس کیوں نہیں ہوتا کیوں کہ red blood cell چاہتا ہے کہ میں زیارہ سے زیادہ اکسیجن کو لے جا سکوں زیارہ سے زیادہ اکسیجن لے جانے کے لئے red blood cell کے اندر نیپلس اور یہ سارے پارٹس کا ہونا لازم نہیں ہوگا تاکہ اکسیجن کو زیادہ جگہ مل جائے دوسرا کوئیستن ہمارا یہ تھا کہ red blood cell کا color red کیوں ہوتا ہے تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ red blood cell کے اندر ہموگلوبین پروٹین ہوتا ہے اس ہموگلوبین پروٹین کے اندر iron ہوتا ہے اور جب بھی iron کے ساتھ اکسیجن ریاکشن کرتا ہے تو اس کی نتیجے میں red color کروڈیوس ہو جاتا ہے تو یہ آج کا ہمارا ایک شارٹ سا ٹاپک تھا